انسان کے ہاتھ کی چھوٹی فنگر کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے اس کو سن فنگر کہتے ہیں اور اس کے نیچے شہرت و عزت کی لکیریں وہ بھر کے واضح ہوتی ہیں ہم آپ کو بتائیں گے انسان کی سن فنگر کے نیچے کس کس لکیر کا کیا مقصد ہوتا ہے اگر سن فنگر کے نیچے ٹرائنگل بنیں اس کا مطلب ایسا انسان جیر کے اپنی عزت و شہرت حاصل کرے گا اور تمام لوگوں کے نزدیک اس کی شخصیت سب سے الگ نظر آئے گی جس انسان کے سن فنگر کے نیچے گول دائرہ بنیں یعنی یہ لوگوں میں سے الگ مقام تو رکھے گا لیکن بار بار ان پر تنقید اس طرح سے کی جائے گی کہ چاروں طرف یہ دشمنوں میں گھرا ہوگا ایسا انسان سرہ ناس کا ورد روز صبح کیا کرے اللہ کے کرم سے وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا لیکن یہاں پر صرف لائنیں بنی ہوں یعنی ایسا انسان عزت تو حاصل کرے گا لیکن اس کا دائرہ ایک محدود حد تک ہوگا یہ انسان صبح اٹھ کی یا معزو یا فتاہو یا اللہ ستائیس مردہ پڑ کے دن کا آغاز کرے اللہ کے کرم سے ان کو عزت تو شورت پر فرامانی ملے گی اگر یہاں کی لکیریں دماغ کی لکیر سے ملتی ہوں یعنی ایسے انسان کو کامیابی اپنے ہی کی اگر فیصلوں سے ملے گی اگر یہاں سے لکیریں دل کی لکیر سے جا ملتی ہیں یعنی ایسے انسان کی محبت رشتی یا فیلنگز ان کو کامیاب بنائے گی لیکن یہاں سے لکیریں اگر مون ایریا کی طرف چلی جائیں یعنی ایسے انسان کے سفر کی وجہ سے یا دوستوں کی وجہ سے ان کو کامیابی ملے گی اگر یہاں سے لکیریں زندگی کی لکیر تک آتی ہیں یعنی ایسا انسان زندگی میں مسلسل عزت و شہرت پر فرامانی پاتا رہے گا تمام رکاوٹیں صرف وقتی طور پر اپنا اختیار رکھیں گی اگر سن فنگر کے نیچے اسٹار بنا ہو تو ایسا انسان مرنے کے بعد بھی یاد کیا جائے گا لیکن اگر اس شہرت کی لائن کے درمیان بار بار کراس کے نشان آتے ہیں یعنی یہ نظر و حسد میں جھکڑا ہوگا رکاوٹوں میں جھکڑا ہوگا ایسا انسان کوشش کر کے صبح اور رات جاروں کل پڑھے اور ہر منگل کے دن حسب توفیق گوشت کا صدقہ نکالے اللہ کے کرم سے وہ عزت و شہرت میں فرامانی پائے گا وہ میرے بھائی جو نظر حسد جادو تعویزات کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے ہمارے آبا و اجداد صدیوں سے صونف پر خاص اس میں آزم دم کر کے دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ ان پڑھے ہوئے صونف کو کچھ دیر گرم پانی میں اُبالو اور پھر اس کہوے پہ جیسے ہی چاروں کل دم کر کے پیو گے تو تمہارے وجود پر موجود تمام نحس اصرات فوراں ختم ہو جائیں گے تو ہمارے آبا و اجداد کا یہ خاص اس میں آزم دم شدہ ہم نے پڑھ کی مہربان شفا خانہ پر رکھیں ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنی تمام نظر حسد جادو تعویزات کا مکمل توڑ کر سکیں جیسے ہی سونف کا پانی آپ پییں گے جسم پر موجود نظر ہو حسد ہو جادو ہو تعویزات ہو فوراں اللہ کے کرم سے ختم ہو جائے گا آج کل اور پرسو کسی بھی نسکے کے ساتھ یہ نظر حسد کے پڑھے ہوئے سونف آپی سبیل اللہ گفت حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے یہ پڑھے ہوئے سونف محدود مقدار میں ہیں اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہباشفا.com پہ آئیں اور یہ پڑھے ہوئے سونفی سبیل اللہ حاصل کریں